بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نئے ہو ہی نا اور آپ دیکھ رہے ہیں البرکہ اردو تاجران الیکشن دریہ خان سن دوہ ہزار چوبیس جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں اس میں دو پارٹیاں جو ہیں وہ مدے مقابل ہیں جس میں انجمن تحفظ دکان داران جن کا انتخابی نشان پول اور ستر جو ہے ملک شاہد صاحب ہیں جبکہ جرنل سیکرٹری جو ہیں وہ ہیں خدا بخش کھیمتہ صاحب اس کے علاوہ جو دوسری پارٹی ہے جو ان کے مدے مقابل ہیں اس میں ینگ تاجر اتحاد گروپ ہیں جن کا انتخابی نشان چاند ہے غلاب ملی انساری صاحب جو ہیں وہ ان کے صدر ہیں اور جرنل سیکرٹری جو ہیں وہ الہاج نظیر کھیمتہ صاحب ہیں ان دونوں گروپ کے درمیان جو پہلا گروپ ہے انجمن تحفظ دکان داران ان کے طرف سے یہ الزام لگایا گیا تھا ینگ تاجر اتحاد گروپ کے اوپر کہ پچھلی بار کی جو الیکشنز ہیں وہ شفاق طریقے سے نہیں ہوئے اور جو اس میں ہے وہ دھاندلی اور پاور کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا اس کے علامہ جو ہے اب تک ایک سال الیکشن لیٹ ہو چکا ہے الیکشن کیوں لیٹ ہوا آخر اس کے پیچھے ایشیوز اور ریزن کیا رہا کیونکہ الیکشن سن 2022 کے بعد سن 2030 میں ہونا تھا اور اب جو ہے سن 2024 چل رہا ہے الیکشن سن 2024 میں ہی آخر کیوں ہو رہے ہیں پورا ایک سال الیکشن ملتوی کیوں ہوئے ابھی تک جو وینائٹ رہے پچھلے سال تک جو اقتدار میں رہے وہ ینگ تاجران اتحاد گروپ تھے انہی کے جو جنرل سیکرٹری ہے ملک نزیر کیمرہ صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ آخر وہ اپنے اوپر لگے ہوئے الزام کو کس طریقے سے ثابت کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر پہلے چلیں دھاندلی کے لحاظ سے ان کو کامیابی نہیں بھی ملی تھی انہیں اپنے سر پر کامیابی ملی تھی تو ایک سال الیکشنز کا لیٹ ہونا کیا کسی پاور کی نشانی ہے یا کسی مجبوری کی یہ تمام تر چیزیں بھی ان سے جانیں گے اور دیکھیں گے کہ ابھی تک وہ جو ہے تاجران کے لیے کیا کچھ کر چکے ہیں ابھی تک ان کے وعدے کہاں تک جو ہے وہ پہنچے کیونکہ سپیکرز لگانے کا وعدہ انہوں نے کیا تھا ابھی تک وہ سپیکرز لگے یا نہیں لگے آل آور دریہ خان کے جو بازار میں ہیں اور اس کے علاوہ کیمراز کا وعدہ کیا گیا تھا وہ کیمراز کا جو وعدہ ہے وہ کہاں تک پہنچا اس کے علاوہ دکانداروں کے ساتھ اور اتحاد کے لیے جو ہے انہوں نے کیا کام کیا ان کی جیسے کہ گروپ کا نام ہی ینگ تاجران جھوٹ ویں گے تو اس کے اندر انہوں نے ینگ تاجران کے لیے آخر کیا کچھ کیا تمام تر چیزیں دیکھیں گے جانیں گے البرکہ اردو کی سکریم اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں ملک نزید کھیمتا صاحب ہماری ساتھ موجود ہیں جو کے نام زد امیدوار ہیں ان سے بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے اپنے دفاع میں ان کے اوپر جوالیگیشنز لگائیں گے ان کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے اسلام علیکم سر سر کیسے آپ سر پہلے تو مبارک بات پیش کرنا جائیں گے پچھلی آپ کی جو کامیابی تھی اس پر اور اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ اس سال آپ کو کیا لگتا ہے جیسے پچھلے سال آپ کی جو اپوزٹ پارٹی تھی انہوں نے آپ کیوں پر الزام لگایا تھا کہ یہ جو تھا سب کچھ پری پلینڈ تھا اور آپ جو ہے وہ دھوکے یا پاور کی بیس پر ون کیا ہے تو آپ اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے تو میں آپ دونوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کے علاوہ برکار میں اس چانل پر آپ نے مجھے مدرک کیا ہے اس کے بعد بات یہ ہے جی کہ جب پچھلے الیکشن اناؤنس ہوا اور جانتاج اتحاد کے نمہندگان نے اور ان کے جو بنانے والے تھے جانتاج اتحاد رانا محمد عمر فروق صاحب مردہ محمد عمران صاحب اور ان کی پوری ٹیم سالوں کے نام لینا یہاں مشکل ہوگا انہوں نے انتہائی محنت کے ساتھ تو اغدو کے ساتھ ایک جمہوری عمل کو اروان چڑھانے کے لئے تو اغدو کی اس میں پھر انہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہم نے بھی انہوں کا اپریشیٹ کیا اور دریہ خان کو ایک منتخب نمہندہ تنظیم دینے کا ہم نے ایک عید کیا ان کے ساتھ مل کر جب انہوں نے الیکشن چیئرمن بورڈ کا انتخاب کیا تمام تاجران نے مل کر ساری تنظیم اس میں سامل تھی اس کے بعد بھی ممراند تنے گئے اس کے بعد جب الیکشن کا اعلان ہوا تو چار کنڈیڈیٹ سامنے آگئے چار پینل سامنے آئے ہم نے بھی اعلان کر دیا ان چار میں سے ایک پینل نے وائلیشن کی سب سے پہلے تو انہوں نے الیکشن رہوانے کے لئے تقریباً چھ ماہ پورے ہمیں کبھی ڈی سی آفیز کبھی ایسی آفیز کبھی کہاں کبھی کہاں گسیٹا اور کھا کہ یہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے سر اس پینل پر آپ بتائیں گے کبھی کہا کہ یہ لیسٹیں ٹھیک نہیں ہیں کبھی کہا کہ ہمارے بوٹر کے اندراج نہیں ہوا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جی آپ اپنے بوٹر کے اندراج کروا لیں جس طرح کروا لیں جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں آپ الیکشن میں آئیں پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی الیکشن ہم کرواتے ہیں آخری دن جب ہمارے چیرمین صاحب مہترم نویدہ سنیا صاحب نے الیکشن کا اعلان کیا تو انہوں نے رات تقریباً مغرب کے نماز کے بعد ایک پریس کانفرنس کی کہ یہ اعلان بلکل غلط ہے ہم اس الیکشن کا بائیکارڈ کرتے ہیں اور ہم اس الیکشن کو تسلیم نہیں کرتے تاہم تین پینل باقی رہ گئے تھے ان میں الیکشن ہوا تو الحمدلل اللہ پاک نے ہمارے دوستوں کی منت کو رنگ لائی اور وہ کامجاب ہوئے ہمارا پینل کامجاب ہوا اس کے بعد ہماری کامجابی کے بعد پھر ہمارے مخالفین جو الیکشن سے بھاگ گئے تھے انہوں نے پھر عدالت روح کیا اور عدالت میں آٹھ ماہ تک ہمارے کلاف سٹیلے کے رکھا اس سٹیلے کے دوران ہم پھر بھی عوامی خدمت کرتے رہے تاجران کے نمہندے بند کر ہم ان کی خدمت کرتے رہے آٹھ ماہ بعد عدالت نے ویسلا دیا کہ یہ الیکشن سے ہوا ہے اور یہ تاجران کے نمہندے بندہ صحیح منتخب ہوئے ہیں تو اب بھی موجودہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے جب الیکشن کا ٹینور پورا ہوا دو سال کا تھا تو ہم نے پھر کوشش کی اور الیکشن بورٹ بنانے کے لئے ہم نے تمام تاجر تنظیموں کو اکٹھا کیا تو تاجر تنظیموں نے پھر اسی الیکشن بورٹ کو ہی تسلیم کیا اور کہ یہی چیرمین صاحب ہونے چاہیں اور ممبران بھی یہی ہونے چاہیں بھارا ہم یہ اضافہ ہوا ہے تو اب الیکشن ہونے جا رہا ہے تو ہم انشاءاللہ الیکشن میں بھرپوری سالیں گے اور اپنی پوری توقعوں کے ساتھ پوری ٹیم کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ الیکشن میں ہر کی زمد کے مقابلہ لے صحیح سب بھر یہ بتائیں کہ جیسے پچھلی بار آپ کی اپوزیٹ پارٹی والوں نے آپ کے اوپر الیکشنز وغیرہ لگائیں گے اس طرح سے اس بار آپ کا کیا خیال ہے کہ پچھلی بار تو آپ خود کو ثابت کر چکے تھے اس بار بھی کیا وہ آپ کی راہوں میں ہر رسکائن کریں گے اس بار بھی انہوں نے جائے کیا ہے جب الیکشن چیرمین نے الیکشن قیلان کیا ہے تو ہمارے دریہ خان کے موززین کہل ہوئے انہیں تقریباً بیس آدمیوں نے ایک اپلیکشن لکھی صحیح اور وہ ہمارے محترم ایسی صاحب کو عمو کی ایسی صاحب نے ہمیں بلایا ایکشن چیرمین کو بلایا کہ آپ کے خلاف جی ایک اپلیکشن آگئی ہے کہ یہ جو الیکشن بورڈ ہے یہ ایک مخصوص پارٹی کا جس میں ہمارا نام لیا گیا نظیر خیمٹا اور غلام علی انساری کا بنایا ہوا ہے خود صافتہ ہے ہمیں اس پر اعتماد نہیں ہے اس لئے اس الیکشن کو روکا جائے اور نئے الیکشن بورڈ بنایا جائے اور انتظامیہ کے نگرانی میں الیکشن کروایا جائے تو ہم نے کہا ہمیں کسی چیز پر کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے باوجود جب الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے شیڈول کا اعلان ہو چکا ہے کاغذات جمع ہو جنے والے ہیں ہم نے کاغذات جا کے جمع کرا دیئے ہمارے مخالف پینل نے رات جب ٹیم ختم ہونے والا تھا اس سے دس منٹ پہلے جا کر کہا کہ ہم بھی کاغذات جمع کراتے ہیں جرمین صاحب نے کہا آپ نے تم پر اعتراض کیا ہے آپ تمہیں بورڈ مانتے ہیں نہیں آپ جائیں نیا بورڈ بنوائیں اور اس الیکشن کروائیں تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم آپ سے مادرہ چاہتے ہیں ہم آپ بھی مانگتے ہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے آپ ہمارے لئے محترم ہیں آپ ہمارے بورڈ بھی جرمین بھی آئیں اور الیکشن بورڈ بھی ہم تسلیم کرتے ہیں تو پھر انہوں نے ان کے کاغذات واپس لیے پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ہلفی عبیان دیں تاکہ الیکشن پراسس مکمل ہونے کے بعد پھر کہیں اپنا عدالت میں چلے جائیں تو انہوں نے ہلفی عبیان میرا خال میں دے دیا ہوگا یقین ہم کیونکہ الیکشن چیئرمین کو ان کے پاس ایک ریٹن بھی پہنچ چکا ہے تو اس طریقے سے الیکشن ہونے جارے اب بھی وہ ہر قسم کی رکاوات ڈالنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن ہماری طرف سہرم دلہ کوئی رکاوات نہیں جمہوری عمل ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں ہمیں خوشی ہوگی ہم کامیاب ہو جاتے ہیں ہمیں بھی خوشی ہوگی کہ ہم انشاءاللہ صاحب کا دور میں بھی خدمت کرتے ہیں ابھی کریں گے سر میں سے اس بات کا جواب دیں گے کہ چلے ایک الیکشن یا ایک الزام کو اگر ہم یہ حقیقت مان لیں گے پچھلی بار الیکشن بھی شفاف طریقے سے ہوا تو سر الیکشن کا اس سال ایک سال لیٹ ہونے کا کیا ایشو ہے کہ ایک سال بعد کیوں الیکشن ہو رہے ہیں ایک پورا سال کہاں تھے وہ الیکشن بورٹ اور الیکشن چیئرمین صاحب نے کروانے تھے ہم نے کوئی رکاوات نہیں ڈالی کہ آپ الیکشن نہ کروائیں جہاں تک میری معلومات ہیں کہ الیکشن چیئرمین صاحب جنہی نوید احسان یاد صاحب ان کے والد صاحب انتہائی علیل ہو گئے تھے کافی عرصہ وہ اسپتالوں میں رہے اس کے بعد ان کی فوتکی ہو گئی اس کے بعد دوسرے فریق نے یہ کہا کہ میرے بورٹ درج نہیں ہوئے تھے وہ درج کیے جائیں تو بورٹا لسٹیں بھی بن دی رہی ہیں اس وجہ سے جہاں تک میرا اندازہ اسی وجہ سے ڈیلے ہوا بارہ ڈیلے کی جو صحیح بات ہے بورٹ ہی بتا سیاں تلیکشن بورٹ یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ پہلے بھی پاور کا یوز تھا کہ پاور کا یوز کر کے جو ہے وہ ونگ کیا گیا تھا پاور کا یوز تھا کہ ایک سال تک ڈیلے کر دیا گیا اس کے حوالے سے سر آپ کو کیا کہنا ہے اس میں یہ کہوں گا کہ مہارے پاس کیا پاور ہے پاور ہوتی ہے وہاں پاور ہوتا ہے بورٹ پاور ہوتی ہے تاجر برادری تاجر برادری ہمیں منتخب کیا منتخب ہو گئے اب بھی انشاءاللہ تاجر برادری میں منتخب کرے گیا منتخب ہوں گے پاور والے لوگ تو جی کرتے ہیں کہ رکابٹن ڈالتے ہیں ہم نے کوئی رکاوار نہیں ڈالی سر یہ بتائیں گے کہ ابھی تک جو آپ کا ٹائم پیلیا جہاں کافی اچھے طریقے سے آپ نے تمام چیزوں کو میلیج کیا سر یہ بتائیں اقتدار کے ٹائم تک آپ نے وہ ایسے کون سی کام کیے جس پہ ابھی تک ٹرسٹ کر کے دوبارہ سدا جنان آپ کو آگے لئے کرشن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم منتخب ہوئے تو اس وقت کرونا گدور تھا کرونا میں ایسو پیس کی پابندی ہیں تھی تو ہمارے دکاندار بھائیوں کو انتظامیہ جاتی اور اٹھا لے دی کہ آپ ایسو پیس کی پابندی نہیں کر رہے ہیں کسی کا ماسک نہیں ہے کسی کا دکان میں رکھ زیادہ ہے تو ہم پھر فوراں پہنچتے جب ہم اطلاع ہوتی تو ہم نے ہر ممکن نگوشش کی ہمارے تاجہ برادی پر کوئی ایف آئی آر نہ ہو کیونکہ ایف آئی آر جب ہوتی ہے پھر زمانتے پھر اس میں چلان پھر ان کو بڑی مشکلات کا سامن ہوتا ہے اور بعد ایک بات ایسا ہو گیا کہ ہمارے غریب ریڈی پانوں کو جاب اٹھایا گیا تو انہوں نے دہاڑی چھان تک نہیں کمائی ہوتی تھی تو ہم نے اپنی جیب سے ہی ان کے جرمانیں پے کی اور ان کو حوالہ سے رہا کروایا جی اس کے علاوہ ہم نے جو وعدے کیے تھے کہ ہم انشاءاللہ بزار میں سپیکر لگوائیں گے وہ ہم نے سپیکر بھی لگوائے کیمراجاد بھی لگوائے اس وقت بھی کیمراجاد مختلی بزاروں میں ایکٹیو ہیں جی سیئی کسی چیزیں ہیں جن کو قبر کریں بس اس میں ساب سے پہلی بات یہ ہے کہ تقریباً پورے پاکستان میں ایشو ہے کہ دکانداروں کے پاس لاکھونڈ کروڑوں کا سمان پڑ ہوتا ہے لیکن اس کے سپورٹی کا مربوط نظام نہیں ہے تو میرے ذیان میں جو بنا آنے انشاءاللہ میں سپورٹی کا مربوط نظام لوں گا پچھلے دور میں میں نے کوشش کی کہ ہمارے چوکی دارے ان کے پاس لیسانس اصل ہونا چاہیے لیکن چونکہ سابقا دور میں میری کوشش ہو کہ میں اپنے چونکی داروں کو اصلہ لساس برمار کر دوں اور ان بسلہ بھی اپنی جیب سے خرید کر دوں تاکہ آنے والا ٹکے چور اس کو علم ہو کہ اگر میں جا رہا ہوں تو سامنے والا بھی خالی ہاتھ نہیں ہے اس کے علاوہ ہمارے طریقہ خان شہر ایشو جی ہے کہ ہمارے پاس سیوریج کا جو نظام وہ صحیح بزار میں خاص کریں اور ہمارے بزار کی جو گلی ہیں وہ بھی ناپختہ ہو چکی ہیں انشاءاللہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ ہم مقامی ایم پی اے سے انشاءاللہ مل کر چاہے وہ کسی پارٹیز یہ بھی ہو یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اسے اپنے آگ لیں سیوریج کا نظام بھی ہم صحیح کروائیں گے اور اس کے ساتھ طرف ٹائل بھی لگوائیں گے اور جو کیمراجات باقیہ بھی رہتے ہیں اور جو سپیکر باقی رہتے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ہم دوبارہ صحیح طریقے سے انشاءاللہ نصب کریں ریٹس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ ہمیشہ جب بھی دیکھا جاتا ہے ووٹ کے حوالے سے یہ جیسے بھی تو ریٹس کافی الگ الگ ہر جگہ پر پائے جاتے ہیں ریٹس کو مینٹین کرنے کے لئے اس میں میں یہ بات کروں کہ میں نے گائے بگائے چھوٹے پیمانے پارے کنونشن کی تاجروں کے اور انہیں یہ کہا کہ جہاں آپ کے حقوق ہیں جہاں آپ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں آپ کے فرائز بھی ہیں فرائز میں سب سے پہلی پاس یہ شامل ہے کہ اچھا اخلاق کہاں آپ اسے اچھی اخلاق سے ملیں اس کے بعد جو چیز آپ بیش رہے ہیں کم از کم اس میں ملاوٹ نہ ہو وہ خالص ہو نمبر دو آپ ریٹ پر جو ہے نا جیجے کریں جو ریٹس گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو جاری ہوتی ہے اسی ریٹ پر ہی اچھی افروت کریں لیکن مجھے علم ہے کہ اس کے باوجود بھی گراں فروش ہوتی ہے ریٹ زیادہ لگا لیتے ہیں دکانداران تو ہماری یہ کوشش ہوتیں ان کو اخلاقی طور پر ہم سمجھائیں کہ آپ جا خدا رہا ایسا کہیں کہ ہماری قریب اوام ہے بیشی ہوئی ہے غربت بہت زیادہ ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے تو آپ لوگ کم از کم ریٹ میں وہ تعاون کریں آپ گاہوں کے ساتھ تاکہ داکھ آپ کے طرف مہت توجہ ہوں سیر پہلے آپ نے تجاوزات کے حوالے سے ایک سٹیپ لیا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم لوگ پورا ایک ریڈی بازار لگانا چاہتے ہیں وہ سرکام کہاں تک پہنچا ہے اس کے لئے بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ ہمارا جو ریڈی بازار ہے یہ فارا چوک سے لے کر ہماری سیوالہ سپیٹر تک یہ انتہائی گنجام علاقہ ہے اور اس میں کافی سارے ریڈی بان کھڑے ہوتے ہیں آتھ ریڈی والے بھی ہوتے ہیں اس میں کچھ ریڈی والے بھی تجاوز کار جاتے ہیں اور کچھ ہمارا بھی قصور ہوتا ہے جیسے ایک گاڑی والا آیا اس نے گاڑی کھڑی کی اور ساتھ والے سے کہا جی مجھے کیلے دو ساتھ والے سیب دو سیب لینے اور کیلے لینے میں کمت سے تین سے چار پانچ میں لگ سکتے ہیں تو جب وہ رکتی ہے تو پیچھے اس کے ٹریفک جام ہو جاتی ہے کوئی رکشے والا آتا ہے وہ رکتا ہے اس طرح سے ہمارا بھی اس میں قصور ہے تو ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم ریڈی پانوں کو علیہ دا بزار ہونا چاہیے اسی ملک نور مدوان صاحب سے میری کافی ملکاتیں ہوں کافی میٹنگ دوں اسی بات پر تو انہوں نے میرے ساتھ عید کیا تھا انشاءاللہ میں ادھر رہا تو میں آپ کو ایک مارڈل بزار ریڈی کے لئے دے کر جاؤں گا پھر انہوں نے جگہ کا پوچھا تو میں نے یہی کہا کہ جو فارج ہو کے سامنے ریسٹ آوس ہے کہ یہ جگہ جی بلکل خاری پڑی اور حالیہ سے مناسبہ اور شہر کے بلکل درمیان میں ہے تو پھر جب انہوں نے اس چیز کو پرسوک کیا تو یہ جگہ پہلے جلہ کونسل کی تھی پھر جب انہوں نے معلوم کیا تو یہ ادلیہ کے انڈوور ہو چکی ہے پھر انہوں نے مجھے بلایا کہ یا اسیسنچائی سے بات کرتے ہیں کہ یا آپ مہروانی کریں کہ ہمارے انڈوور کریں تاکہ ہم اس کو مارڈل بزار ریڈی بزار کی صورت میں اس کو لے آئے تو انہوں نے کھا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں آپ کو دے سکھوں یہ چونگ ادلیہ کے انڈوور ہو چکی ہے اس لیے یہ سٹار ہائی کورڈ سے ہی بات ہو سکتی ہے تلورمہ صاحب ہی چلے گئے ہیں اب نیڈی سی آئے انشاءاللہ ان سے ماری ملعبات ہو چکی ہے اور ایڈی سی جی صاحب کو میں نے کہہ دیا ہے کہ آپ ہماری یہ بات پوچھائیں ڈی سی صاحب تک تاکہ ہماری یہ جو ریڈی بزار ہے بچارے پریشان ہوتے ہیں اور جو بھی آتا ہے ان کو دھکے دی جاتا ہے تو ان کے لئے خاص بزار بنا چاہیے صحیح سر اپنی ابوزر ٹیم کو کیا ایک پیغام دینا جائیں گے کہ پہلے بھی ایک مرتبہ آپ اپنے لوگوں میں لواش چکے ہیں دوبارہ بھی اس چیز کے لئے پریپیئرڈ ہیں کس لئے کس ان کو پیغام دینا جائیں گے بس میں ان کو یہی پیغام دوں گا کہ آپ بھی مانشاءاللہ اسی شہر کے باعث ہیں ہم بھی اسی شہر کے باعث ہیں ہماری گلیاں ہمارے بزار ہمارے گھر ہماری غمی ہماری خوشی ساجی ہے آپ اس الیکشن کو اس حد تک نہ لے جائیں کہ آپ اس کو ذاتی الیکشن بنا لیں یا ذاتی لڑائی جھگڑے کی صورت میں لیں آپ بھی پیار محبت سے کام کریں ہم بھی پیار محبت سے کام کرتے رہیں گے میری میں ایک بات آئی ہے کہ کچھ لوگ اپنے قرائداروں کو تنگ کر رہے ہیں چاہے وہ میری پارٹیز ہیں چاہے وہ کسی دوسری پارٹیز ہیں میں یہ نام نہیں لینا چاہتا کہ اگر آپ نے ووٹ ہمارے کہنے بانا دیا تو دکان خاری کرو تو میں ان مالکان سے بھی یہ گزارش کروں گا خدا رہا آپ سردار ہیں آپ خانہ آپ ملک ہیں اللہ پاک نے آپ کو رزق دیا ہے تو آپ غریب دکاندار کو اس کی ازال رائے دہی کے لئے ازادی دیں یہ ایک جمہوری عمل ہے تو آپ خدا رہا ان پر یہ زور مت دیں کہ آپ ووٹ ہمارے کہنے پر دیں یہ تو ووٹ ہے نا جی ووٹ امانت ہوتی ہے صحیح ہے کہ آپ اس اہل آدمی کو دیں جو اس امانت کے اہل ہیں بلکل اب وہ دل کا ہوت ہے سر جو آپ کے ووٹرز ہیں ان کو کیا معام دینا چاہیں گے بس تاجران ووٹرز کے لئے میرے یہی پیغام ہے کہ آپ میں جا رہا ہوں جی پانچ جولائی تک اللہ پاک کے در پہ جا رہا ہوں ربیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ حادری دینے کے لئے آج کے جو جا رہا ہوں تو ان کے لئے میرے یہی پیغام ہے کہ آپ اس میرے پیغام کو اپنا پیغام سمجھیں آپ میری اس کڑک کو اور میری اس کسب جو میں دل میں اوٹھ رہی ہے اس کو سمجھیں کہ ہم نے تاجران کے لئے جو کام صاحب کا دور میں کیا انشاءاللہ اس کے بڑھ کر آپ بھی سوٹ کریں گے ہر آدمی میرا ہر ووٹر ہر سپوٹر آپ نے یہ ذیمہ داری سمجھے کہ وہ جائے ہر دوگان پہ جائے دھار میں جائے اور ہمارے لئے اوٹ مانگیں بہت شکریہ صرف نے کی طرف بہت شکریہ